اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی ویورس سعودی عرب میں ہمیشہ سے ہی بادشاہ ترائج رہی ہے رائل فیملی کا کوئی فرد پوری سلطنت کے سہوس فید کا مالک ہوتا ہے اس فرد کو بادشاہ، خلیفہ، امیر سلطنت یا امیر ریاست کہا جاتا ہے اس کی مرضی اور منشاہ کے بغیر کوئی پتہ تک نہیں ہل سکتا سلطنت کے تمام ادارے اس کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں اگر سلطنت میں بادشاہ وقت کے بعد کوئی طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے تو اسے بادشاہ کا جانشین کہا جاتا ہے یہ بھی لا محدود اختیارات کا حامل ہوتا ہے یہ عام طور پر امیر سلطنت کا بیٹا، بھائی یا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے مگر زیادہ تر حکمران یہ منصب اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو دیتے ہیں اس وقت کنگڈم آف سعودی عربیہ میں بھی سعودی شہزاد محمد بن سلمان کو طاقت اور اختیارات کا سرچشمہ کرا دی جاتا ہے یہ بہت سے امور سلطنت چلانے کے ذمہ دار ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ سعودی شہزاد محمد بن سلمان کو اتنا عروج اور طاقت کیسے ملی کیونکہ یہ وزیر دفاع ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے جانشین بھی ہیں یعنی یہ سعودیہ کے اگلے متوقع امیر سلطنت ہیں مگر اس سب سے پہلے ہمارے نئے چینل دا اردو انفو کو بھی سبسکرائب کیجئے چند نئی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دی اردو انفو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے کلک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے دوستو سعودی ولی اہت شہزادہ محمد بن سلمان بہت تیزی سے سعودی عرب اور دنیا کے چند طاقتور ترین افراد میں سے ایک کی شکل میں ابر کر سامنے آئے ہیں 32 سالہ شہزادہ کو سعودی عرب کی فوج خارجہ پولیسی معاشیت اور روزمرہ کی مذہبی اور ثقافتی زندگی پر اثر اور رسوخ حاصل ہو چکا ہے سعودی ولی اہت کو ہی اس وقت اسلامی مملکت میں جاری کرپشن کے خلاف محب کا روح رواز سمجھا جا رہا ہے ان کی ذات میں طاقت کا ایسا اجمع ہو چکا ہے جو کہ سعودی عرب کی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا سعودی ولیات کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آسکی ہیں بس یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ شاہ سلمان کی تیسری اہلیہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں انہوں نے زندگی کا زیادہ تر وقت اپنے والد کے زیرے سایہ گزارا ہے 2015 کے ایک نیو یارک ٹائمز کے مضمون میں شہزادہ محمد بن سلمان کے غیر متوقع عروج کی تفصیلات دی گئی ہیں جنہوں نے اپنے سے بڑے تین ستیلے بھائیوں کو پیچھے چھوڑ کر یہ مقام حاصر کیا سعودی ولی آیت کے پاس قانون کی ڈگری ہے جو انہوں نے ریاض کے کنگ سعود یونیورسٹی سے حاصل کی جبکہ اپنے والد کے لیے کئی طرح کے مشیروں کے کردار ادا کر چکے ہیں انہیں وارٹر سپورٹس جیسے وارٹر سکیٹنگ پسند ہے جبکہ آئی فونز اور ایپل کی دیگر ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح جاپان ان کا پسندیدہ ملک ہے جہاں وہ اپنے ہنیمون پر بھی گئے تھے دوستو نیو یارک ٹائمز کو سعودی شاہی سخاندان کے ایک روکر نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر بتایا کہ یہ واضح ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں انہیں ہمیشہ اپنے عوامی کردار کے بارے میں فکر رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تمہ کنوشی اور رات گئے باہر گھومنے سے گریز کرتے ہیں تہام انہیں مہنگی اشیاں کی خرداری کرنا پسند ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک روسی تاجر سے پانسو میلین یورو کی یارٹ جنوبی فرانس میں تاتیلات مراتے ہوئے خریدی تھی سعودی ولی اہد جنوری 2015 میں پہلی مرتبہ دنیا بر کے میڈیا کی شہ سرکیوں کا اس وقت حصہ بنے جب انہیں شاہ سلمان نے بادشاہ سمالنے کے بعد وزیر دفاع مقرر کیا اس وقت ان کی عمر صرف 29 سال تھی اور اب 32 سال کی عمر میں بھی وہ دنیا کے کم عمر ترین وزیر دفاع ہیں وزیر دفاع کی حیثیت سے وہ سعودی عرب کی حوثی باغیوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے اہم فریق ہیں جبکہ کہا جاتا ہے کہ قطر کو الگ تھلک کرنے میں بھی ان کا کردار اہمیت رکھتا ہے وزیر دفاع کے کردار سے ہٹ کر بھی ان کے پاس سعودی عرب کی ریاستی آئل کمپنی سعودی ارماکو کا کنٹرول ہے دوستو دوہزار سولہ میں انہوں نے طویل المیاد اقتصادی منصوبے ویجن دوہزار تیس کا اعلان کیا جس کا مقصد سعودی عرب کی معوشیت کا انحصار تیل سے ختم کرنا ہے حال ہی میں اس منصوبے کے تحت انہوں نے پانسو ارب ڈالرز کا شہر نیوم بہیرہ اہمر کے کنارے تعمیر کرنے کا اعلان کیا اس طرح وہ اس وقت بھی شہر سرکیو کا حصہ بنے جب انہوں نے بیان دیا کہ سعودی عرب میں اعتدال پسند اسلام کو رائچ کیا جانے کی ضرورت ہے اس طرح وہ روان ورس سعودی خواتین کو گاڑیاں چلانے کی اجازت دینے کے فیصلے کے بھی روحیں روان قرار دیا جاتی ہیں میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسول کو بڑھانے کے ساتھ انہوں نے اپنے ملک کی بیشتر اہم شخصیات کو کونے سے لگا دیا ہے پرنس محمد بن نائف ان سے پہلے سعودی ولی اہد اور وزیر داخلہ تھے جنہیں روان ورس جون میں برطرف کیا گیا اور ان کی جگہ شہزادہ محمد بن سلمان نے لے لی علاوہ زی کرپشن کے خلاف محمد کے دوران سعودی عرب کی نیشنل گارڈز کے سربرا شہزادہ مطائب بن عبداللہ کو بھی حراست میں لیا جا چکا ہے اس طرح شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی سکورٹی معاملات کے تین ستونوں پر موثر کنٹول حاصل کر لیا ہے جانی وزارت داخلہ اور نیشنل گارڈز سعودی عرب میں اختیرات کے اجتماع کی ایسی مثال کی نظیر اس سے قبل موجود نہیں ہے انہوں نے امریکی انتظامیہ سے بھی اچھے تعلقات قائم کر رکھے ہیں اور سابق صدر باراک اوباما نے انہیں سمارٹ قرار دیا تھا اسی طرح وہ صدر دونلڈ ٹرم کی انتظامیہ سے بھی مضبوط تعلقات قائم کر چکے ہیں جب شاہ سلمان کا انتقال ہوگا تو سعودی ولی اہد میں نظر آئیں گے جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے یعنی جوان حکمران جو ہو سکتا ہے کہ دہائیوں تک اقتدار پر برقرار رہے دوستو میں ہوں آصیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصیف علی ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصیف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی شدت سے انتظار رہے گا تینکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آصیف علی ٹی وی